میں جانتا ہوں کہ فاطمہ اپنے بچے کی جدائی میں شدید صدمے سے دو چار تھی ایسے میں تمہاری آمد نے اس پر بھلا اثر ڈالا تم نے اس کا دل اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جیت لیا اور ماں بیٹے کا کھیل شروع کر دیا یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا ورنہ تم اپنے کھیل میں پوری طرح کامیاب تھے اب یاد رکھو کہ میں تمہارا مامو نہیں صرف آقا ہوں آج کے بعد اگر تم نے حد تمیز پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ آقاؤں والا سلوک کروں گا میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے بیبرس اس کا رنگ ڈھنگ یوں بدلتے دیکھ کر جہاں حیران رہ گیا تھا وہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بہتان برداشت نہ کر پایا غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں سے دو نننے سے آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے جمال الدین نے کھلے لفظوں میں اسے اپنے آقا ہونے کا احساس دلایا بیبرس سمجھ چکا تھا اس نے معصوم فاطمہ کو دھوکہ دے کر اسے ہتھیا لیا ہے اسے بھڑاپے کے سہارے سے محروم کر دیا ہے فاطمہ نے چونکہ اسے اپنی رضا مندی سے اس کے حوالے کیا تھا لہٰذا اب اس پر فرض تھا کہ وہ اپنے اس نئے آقا کے طور پر اسے قبول کر لے آپ نے ایک معصوم عورت کو سریحاں دھوکہ دیا ہے وہ آپ کو جانے کیا سمجھتی تھی اور اب کیا نکلے بیبرس تلخی سے بولا اس کے بازوں کی مچھلیاں مچھل رہی تھی مگر وہ جمال الدین پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کر رہا تھا اور ہفوان شباب کی منزل تھی اگر وہ ایسے میں کچھ کر گزرتا تو اسے جائز سمجھا جاتا جمال الدین کے چہرے پر اس کی بات سن کر تنزیہ مسکراہت پھیل گئی آج اپنے کھیل میں ناکامی پر تم کتنا تاؤ کھا رہے ہو اپنی دھوکہ دہی کو مجھ پر ملتظم کر رہے ہو بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں یاد رکھو آئندہ کوئی کتاہی برداشت نہیں کروں گا تم نے آج تک میرا شفقت برا روپ دیکھا ہے مجھے مجبور مت کرنا کہ میں جلاد بن جاؤں تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے خیال رکھنا کہ میرا رحم برقرار رہے جمال الدین کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی بیبرس نے اس کی بات پر مو بنایا وہ فاری طور پر اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اسے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی جب وہ اس کے کیے پر سزا دسکتا فاطمہ سے جدائی اور جمال الدین کے بے اتنائی نمہ دھوکے نے اسے شدید صدمے سے دوچار کیا تھا مگر جلد ہی خود پر قابو پا لیا کیونکہ ایسے ابھی کئی موڑ اس کی زندگی میں آنا تھے جن کے لیے اسے قبل از وقت تیاری کرنا تھی ادھر متیودین کا سردی کے مارے برا حال ہو رہا تھا دو گھنٹے گزر چکے تھے مگر برقائی خان کا کچھ پتہ نہیں تھا متیودین اچھی طرح جانتا تھا کہ برقائی خان غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی ایسا مزاق اس کے ساتھ کر سکتا ہے اگر اس نے مزاق بھی کیا ہے تو سرد ترین موسم میں بھی اسے تکلیف ہو رہی ہوگی متیودین نے دونوں ہتھیلیاں رگڑ کر گرم کی سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی مگر وہ فکرمندی کے عالم میں اسے فراموش کیے ہوئے تھا اچانک اسے دور جھاڑیوں میں سرسراہت سی سنائی دی وہ تیزی سے سنبھل گیا وہ مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑے جھاڑیوں کی طرف گھور رہا تھا ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے برقائی خان واپس لوٹ آیا ہو مگر دوسرے ہی لمحے اسے کسی جانور کا خیال آ گیا ممکن ہے کوئی جانور وہاں آ نکلا ہو اگر بھیڑیا ہوا تو وہ اس سے نمٹ سکتا تھا مگر سفید ریچ ہوا تو اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا تھا جنگلی جانور کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے جرجری سی بدن میں دوڑتی محسوس ہوئی اور چہرے پر بیچینی سی پھیل گئی سرسراہت دوبارہ سنائی نہیں دی اس نے اسے وہم سمجھا مگر جب دوبارہ سرسراہت ہوئی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اس نے پہلو میں سے لمبا سا خنجر نکال لیا خیمے کے دروازے پر ان کے نیزے گڑے ہوئے تھے مطیع الدین نے مہتاد انداز میں اٹھ کر ایک نیزہ اکھار لیا نیزہ یخ ہو چکا تھا وہ اب پوری طرح خبردار تھا لمحے بھر میں دوبارہ سرسراہت سنائی دی اس مرتبہ سرسراہت زیادہ قریب تھی مطیع الدین ذہنی طور پر پوری طرح کسی بھی ناگہانی افتاد سے نمٹنے کے لیے تیار تھا اچانک جھاڑی پوری طرح اطراف میں کھسکتی چلی گئی اور اس میں سے ایک دیو حیکل سایہ برامت ہوا سائے کو یوں برامت ہوتے دیکھ کر مطیع الدین کو لمحے بھر کے لیے اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا وہ سایہ بڑا عجیب سا تھا اس کا سر تین گناہ بڑا دکھائی دے رہا تھا اور وہ دو پیروں پر چل رہا تھا مطیع الدین سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا سفید ریچ ہی ہو سکتا ہے مگر اس کی رنگت سفید نہیں تھی سفید ریچ چاہے جیسی ہی جسامت کے ہوں ان کی سفید رنگت دور سے ہی ان کی پہچان کرا دیتی تھی مطیع الدین نے نیزہ اس کی جانب بلکل سیدھا کر دیا وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا جو ہی وہ قریب پہنچا تو مطیع الدین حملہ کرنے کے لیے چاک و چوبند ہو گیا ارے ارے حملہ نہ کر دینا ایک چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی ایک گہرا سانس سیٹی کی آواز نکالتا ہوا اس کے ہونٹوں سے خارج ہو گیا وہ کوئی اور نہیں برقائی خان ہی تھا جس کے سر پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا لدہ تھا اس نے خیمے کے قریب ہی وہ گٹھا پھینک دیا تم کہاں چلے گئے تھے میں اتنی دیر سے تمہارے انتظار میں یہاں باہر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوں مطیع الدین نے شکوے کے لہجے میں کہا ابھی ٹھہرو دمبر سانس تو لینے دو بھائی سب بتاتا ہوں برقائی خان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کے کندے پر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا جب اس نے وہ شے کندے سے اتاری تو مطیع الدین نے دیکھا وہ ایک آسد سامت کا جانور تھا جو خون سے لطپت تھا برقائی خان نے خیمے کے پاس پڑے پتھر تیزی سے انہوں نے مل کر دائرے کی شکل میں پتھر جوڑ دیئے اس کام سے فارغ ہو کر برقائی خان نے لکڑیاں اس دائرے میں ڈال کر ان پر شراب کی بوتل کھول کر انڈیل دی لکڑیاں بلکل خوشک تھیں جن پر مطیع الدین کو بھی حیرت تھی جب لکڑیوں کو آگ دکھائی گئی تو وہ تیزی سے بھڑک اٹھی آگ کا بڑا سا علاؤ آسمان سے باتیں کرنے لگا خیمے کے اطراف میں آگ کی تیز روشنی پھیل گئی مطیع الدین کو ایسے لگا جیسے دن نکل آیا ہو برقائی خان نے خاموشی سے اس جانور کو سیدھا کیا اور خنجر سے اس کی خال اتارنے لگا آگ کی روشنی میں مطیع الدین نے دیکھا وہ بڑا عجیب سا جانور تھا دیکھنے میں وہ مینڈھا لگتا تھا مگر اس کے بدن پر لمبے لمبے بال موجود تھے بال بھی کچھ ایسے تھے جیسے کسی نے گوند لگا کر ان کی موٹی موٹے لٹے بنا دی ہوں یہ کیا چیز ہے آج سے پہلے تو میں نے اسے نہیں دیکھا مطیع الدین نے سوال کیا اسے یاخ کہتے ہیں برقائی بولا یہ نایاب جانور ہے عموماً پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پایا جاتا ہے اسے بلندی کی جانب چڑھنے کی عادت ہوتی ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو گہرائی دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے اور یہ اسی خوف میں مزید اوپر چڑھتا رہتا ہے اسی طرح یہ چوٹیاں سر کر لیتا ہے مجھے تو یہ مینڈے جیسا لگتا ہے مطیع الدین نے کہا وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تمہارا خیال ٹھیک ہے میں نے بھی سنا ہے یہ مینڈے کے خاندان میں سے ہے برقائی خان اسے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خال اتارنے میں مسروف تھا یہ تمہیں اچانک شکار پر نکل جانے کی کیا سجھی میں یہاں الگ پریشان رہا کہ کہیں تمہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو مطیع الدین نے مو بسور کر پوچھا اس کی بات سن کر برقائی خان کے دانت نکل آئے میرا ارادہ شکار کا نہیں تھا میں تو ان جھاڑیوں سے لکڑیاں چننے گیا تھا رات کو اگر آگ لگا دی جائے تو خیمہ محفوظ ہو جاتا ہے جنگلی جانور آگ کی روشنی دیکھ کر دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں میں ابھی لکڑیاں چن رہا تھا کہ میری نظر اس پر جا پڑی میں نے اس پر چھلانگ لگائی مگر یہ میرے ہاتھوں سے فسل کر نکل گیا مجھے ہاتھوں سے شکار نکلتا دیکھ کر جوش آ گیا پھر کیا تھا یہ آگے آگے اور میں اس کے تاقب میں یہ چوکڑیاں بھرتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی میں تو سمجھا تھا کہ تم دن بر کی تکان کے باعث گہری نیند سو رہے ہو گئے برقائی خان نے اس کی کھال اتار کر ایک جانب پھینکتے ہوئے کہا جانتے ہو یاخ کی خال سب سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے منگول اس کی خال کو اپنے سرداروں کو پیش کر کے انعامات حاصل کرتے ہیں یاخ کی خال میں ایسی کون سی منفرد بات ہے متیودین نے حیرت سے پوچھا یہ خال برف پر رہنے والے تمام جانوروں کی خال میں سے زیادہ گرم ہوتی ہے یاخ اپنی اسی خال کے باعث تو پہاڑ کی چوٹی پر بھی زندہ رہ پاتا ہے دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ یاخ سردی سے نہیں بلکہ بھوک سے مر جاتا ہے چوٹی پر اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ اپنی فطرت کے باعث نیچے نہیں آ پاتا برقائی خان خود ہی ہسنے لگا متیودین یاخ کی جانب تک تا رہا چند لمحوں میں برقائی خان نے یاخ کا پیٹ چاک کر دیا اندھڑیاں وغیرہ نکال کر یاخ کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس نے اسے ایک لمبے سے بانس میں دھاگے کی طرح پیرو دیا اس نے متیودین کو اشارہ کیا تو متیودین نے آگے بڑھ کر بانس کو ایک کنارے سے پکڑا اور اسے آگ کے سامنے ایک بڑے چوپان پر لٹکا دیا یہ چوپان شام ہی کو برقائی خان نے خیمہ گارتے وقت ساتھ بنایا تھا چلو اب خیمے میں چلتے ہیں برقائی خان نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں خیمے میں چلے آئے آگ کی حدت سے خیمہ اندر سے بھی گرم ہو رہا تھا برقائی خان نے اپنا کمبل نکالا اور لیٹ گیا متیودین اس کی جانب دیکھ کر دل میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑوں پر رہنے والے یہ منگول اتنا عرصہ تہذیب و تمدن سے کیسے دور رہ پائے تھے ان کا طرز حیات کٹھن مرحلوں میں مضمت تھا سہولیات اور آسائشیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ انہی خیالوں میں مگن جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا وہ جانتا تھا کہ صبح تک یاخ بھن کر تیار ہو جائے گا ایک دن جمال الدین نے بیبرس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا بیبرس اس کے مہربان حکم پر چونک سا گیا اس نے اندازہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ جمال الدین آج اسے کہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے صبح کے پہلے بہر کے آخر میں جمال الدین اسے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا جمال الدین ایک امدہ عربی گھوڑے پر سوار تھا جبکہ بیبرس نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی وہ دونوں قاہرہ کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے ایوان شاہی کی جانب جا نکلے بازاروں میں گھومتے ہوئے بیبرس کو اپنا بیتا ہوا وقت یاد آیا قاہرہ میں کچھ بھی نہیں بدلہ تھا ایوان شاہی کے پاس جا کر جمال الدین نے اسے ایک بڑے محل نمہ مکان کے پاس رکنے کا کہا بیبرس نے گھوڑے کے موں پر اپنے بازو کا حلقہ بنا کر اسے ٹھہرا دیا جمال الدین گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو پہلو میں بنے آرزی استبل میں باندھنے کے لیے کہا بیبرس گھوڑا لے کر استبل کی جانب ہو گیا کچھ ہی لمحوں میں گھوڑا باندھ کر لوٹ آیا جمال الدین اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا وہ اسے لے کر محل کے اندر داخل ہو گیا دربان نے اس کی جانب دیکھا اور سر ہلا دیا وہ بڑے بڑے دروازوں سے گزرتا ہوا مہمان خانے میں پہنچ گیا اس کی یہاں تک رہنمائی ایک غلام نے کی تھی یہ محل کسی عام شخص کا نہیں تھا بلکہ ایوبی خاندان کے بڑے زیوہ قار شخص نجم الدین ایوب کا تھا جو کہ موجودہ نو عمر سلطان الملک العادل ثانی کا اطلیق تھا یہ سلطان الملک یہ سلطان الملک العادل کا رشتے میں چچا بھی تھا درباری اور معزز مصری عمران نے اسے باہمی اتفاق رائے سے سلطان کا اطلیق مقرر کیا تھا جمال الدین اس کے مہمان خانے میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا کچھ لمحوں بعد نجم الدین ایوب مہمان خانے میں داخل ہوا تو جمال الدین اس کے استقبال میں اٹھ کھڑا ہوا سلام و دعا کے بعد نجم الدین ایوب نے اس سے استفسار کیا کیسے آنا ہوا جمال الدین المراہی امیر محترم جمال الدین نے روایتی انداز میں تمہید ماندی اللہ آپ کی شان و مرتبہ بلند فرمائے اور جاہو جلال ہمیشہ برقرار رکھے میں خصوصی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا ٹھیک ہے بات مختصر کرنا نجم الدین کو اس کا خوشامدی رویہ ناگوار لگا میں پچھلے دنوں دمشق گیا ہوا تھا ہاں میں نے تمہاری وہ سفارت والی دستاویز دیکھ لی ہے جو تم لائے تھے کیوں کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو تم اس میں تحریر نہیں کر سکے نجم الدین ایوب نے اس کی بات بیج سے ہی کار دی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں اس سفارت کے متعلق کوئی بات کرنے حاضر نہیں ہوا بلکہ ایک امدہ اور لا جواب توحفہ آپ کی نظر کرنے آیا ہوں جمال الدین جلدی سے بولا اسے خدشہ تھا کہ نجم الدین بات کا رخ کسی اور جانب نہ پھیر دے نجم الدین نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھا کیا لائے ہو یہ سرکیشی غلام جس کی خوبیاں آپ دیکھنے کے بعد مجھے یاد کیے بنا نہیں رہ پائیں گے جمال الدین نے بیبرس کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس کے پہلو میں معدب کھڑا تھا میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات پر حیرت ہوئی ہوگی آپ کا حیران ہونا بھی بجا ہے لیکن یہ کوئی معمولی غلام نہیں اس میں خاص باتیں پوشیدہ ہیں جو جناب کی نگاہیں جلد ہی جان جائیں گی بیبرس جمال الدین کا موں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جمال الدین اس حد تک پستی میں گر جائے گا کہ اسے بیج کر اس کی قیمت بٹورے گا نجم الدین ایوب نے نگاہ اٹھا کر بیبرس کی جانب غور سے دیکھا اس کے بعد اس کی نگاہیں جمال الدین کے چہرے پر گڑ گئیں وہ تیز لہجے میں بولا اپنا مفاد بیان کرو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ متی الدین خجل سا ہو کر رہ گیا تھا بات کو دائیں بائیں گھمانے کی ضرورت نہیں میں تمہارے چہرے کو اچھی طرح پڑ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اس لیے جو بات دل میں لیے یہاں آئے ہو وہ کہہ دو نجم الدین کی زمانہ شناس نگاہیں اس پر جمعی تھی وہ بات کچھ یہ تھی کہ جمال الدین نگاہیں جھکائے لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا میرا بڑا بیٹا فرقان الدین اب اس قابل ہو چکا ہے کہ اسے کسی عہدے پر لگایا جا سکے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے قاضی القضا یا سیغہ احتساب میں صاحب دیوان لگانے کا نامہ جاری کر دیتے وہ خود ہی خاموش ہو گیا قاضی القضا یا سیغہ احتساب ہی کیوں نجم الدین ایوب کڑے لہجے میں پوچھنے لگا وہ تو یوں ہی مو سے نکل گیا جمال الدین گڑھ بڑھا سا گیا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسے لوگ عدل و انصاف میں ڈنڈی مارتے ہیں اور غربہ کے حقوق تو غصب کر لیتے ہیں بے ایمانی اور لوٹ مار کی دکان کھولنا چاہتے ہو اور مجی سے اس کارے غلط کی اجازت مانگتے ہو میرے ہاتھوں سے غلط کام کروانے چلے آئے نجم الدین ایوب گرہ جٹھا اس کی آواز فرت جوش سے پورے مہمان خانے میں گونج رہی تھی بیبرس جمال الدین کا مقصد جان کر جہاں تڑپا تھا وہیں اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا آپ نہ صرف میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہیں بلکہ مجھ پر الزام بھی تھوپ رہے ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا جمال الدین براہ راست حملے کو برداشت نہیں کر پایا اور تڑک کر بولا اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا یہ بناوٹ میرے سامنے نہ ہی کرو تو اچھا ہے جمال الدین تم جیسے لوگوں کی رمز سے میں بہت خوبی واقف ہوں نجم الدین ایوب نے تنز کی ساتھ ہی اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا اشارہ پاتے ہی غلام وہاں سے چلا گیا کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کتاب اور ایک کلمدان تھا نجم الدین نے کتاب اپنی گود میں رکھ کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر تیزی سے کچھ لکھنے لگا کچھ ہی لمحوں میں اس نے تحریر کی ایک دوسری کاپی بنا ڈالی جمال الدین اس کی جانب دیکھتے ہوئے بیچینی سے پہلو بدلتا رہا یہ لوگ اپنا غلام بھی لے جاؤ حضور غلام تو میں نے آپ کو نظر کیا ہے اور میں دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتا چاہے میری اس فریق سے سلا ہو یا جھگڑا جمال الدین نامہ پا کر تیزی سے بولا اس کے دل میں نامہ ملنے کی خوشی میں گدگدی سی ہونے لگی کیا نام ہے تمہارا جوان بیبرس بن قداری بیبرس نے اچانک اس کا رخ اپنی جانب مرتے دیکھ کر جواب دیا کہاں کے رہنے والے ہو کیچاک کا تاتاری ہو نہیں ترک ہوں تلوار چلانا جانتے ہو جی ہاں تاتاریوں سے سیکھی ہے اگر تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیا جائے تو نجم الدین اس سے بات کرنے کے دوران کوئی خاص بات محسوس کر رہا تھا تلوار تھامے ایک طویل زمانہ گزر گیا ہے کچھ دن کی محلت ضرور چاہوں گا ہم جررت بھی ہے اور صاف گوئی بھی تم کام آسکتے ہو نجم الدین نے اپنے غلام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی منشاہ کے مطابق محلت دو جب یہ مکمل تیاری محسوس کرے تو ہمیں خبر دے نا میں خود اس کا امتحان لوں گا غلام آگے بڑھا اور اسے ساتھ لے کر مہمان خانے سے باہر نکل گیا نجم الدین نے جب سوالیا نگاہوں سے جمال الدین کی جانب دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا اس کے رخصت ہو جانے پر نجم الدین ایوب اٹھا اور مسکراتا ہوا محل کے اندر لوٹ گیا کوئی نکلی سی چیز مطیع الدین کو اپنے پہلو میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے غیر ارادی طور پر اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر وہ مسلسل اپنی جگہ پر قائم رہی بلکہ اس میں دباؤ بڑھتا گیا چوبن درد میں بدل گئی تو مطیع الدین تڑپ اٹھا اس نے یک دم آنکھیں کھول دی وہ اپنے بستر میں ہی تھا اس نے تیزی سے پہلو میں چپنے والی چیز کی طرف دیکھا تو اسے نیزے کی چمکتی ہوئی انی دکھائی دی اس نے تیزی سے نگاہ اٹھائی تو اسے اپنے سامنے تین قوی حیکل اور خونخار منگول چہرے دکھائی دیئے ان میں سے ایک نے اسے نیزے کی انی چپ ہو کر بیدار کیا تھا اس نے گردن گھما کر دیکھا تو برقائی خان کا بستر خالی پڑا تھا وہ اب نیند کے خمار سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا مطیع الدین نے منگول کی اس حرکت پر کسی فاری رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس کی جانب اس تفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا منگول نے اس کی توجہ اپنی جانب مبزول پا کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا مطیع الدین جب باہر نکلا تو سورج خاصا اونچا ہو چکا تھا علاؤ میں جلائی گئی لکڑیاں اب بھی سلگ رہی تھی باہر نکل کر مطیع الدین نے دیکھا کہ وہ صرف تین نہیں تھے بلکہ پورا قبیلہ ہی وہاں موجود تھا انہوں نے سرخ رنگ کے عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے ان کی پنڈلیاں اوریاں تھی پاؤں میں کھال کے بنے ہوئے جوتے تھے اور سروں پر مختلف جانوروں کے خال بنے تھے ان خالوں کے نیچے کسی جانور کی کھال کے بال لٹکتے صاف دکھائی دے رہے تھے کچھ افراد کے پاس تو چپٹی تلواریں تھیں جبکہ باقی سب کے پاس دوہرے مو والے نیزے تھے مطیع الدین ابھی تک صورتحال سمجھ نہیں پایا تھا برقائی خان کو اس کی نگاہوں نے تلاش کرنا چاہا مگر وہ ان میں موجود ہوتا تو دکھائی دیتا مطیع الدین کی نگاہ دوسری طرف پڑی تو وہاں ایک بڑے خال کی ٹوپی پہنے ایک منگول بڑی بے دردی سے گوشت کے بڑے ٹکڑے پر دانت گار رہا تھا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر اسے یاخ کا خیال آیا اس نے تیزی سے علاؤ کی جانب نظر پھیری تو وہاں ہڈیوں کے دھانچے کے سوا اسے کچھ نہ ملا برقائی خان کا شکار کیا ہوا یاخ کھا گئے تھے تم لوگ کون ہو اور یہ کیا بدتمیزی ہے مطیع الدین تیز آواز میں بولا تاتاری بولتا ہے ان میں سے کوئی بولا ہم بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا منگول جو ان کا سردار تھا زور سے ہنکارا شکل سے تو تو عرب لگتا ہے مگر تاتاری بول رہا ہے خیر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے مجھے میرا دوست یہاں لیا ہے وہ مجھ سے زیادہ ان علاقوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ یہی پلا بڑھا ہے مطیع الدین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے دلیر لگتے ہو سردار دانت نکالتا ہوا بولا مگر تم یہ نہیں جانتے کہ سرکیچی پہاڑوں پر صرف سرخے ہی شکار کر سکتے ہیں کسی مقامی یا مسافر کو یہاں شکار کرنے کی اجازت نہیں تم نے نہ صرف سرخوں کے قانون کو توڑا ہے بلکہ مقدس یاخ کو بھی اپنا نشانہ بنایا ہے اسے شکار کرنا گناہ عظیم ہے جنگلی جانور صرف جانوری ہوتے ہیں ان میں کوئی مقدس نہیں اور نہ ہی کوئی گھٹیا سب کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے سب اسی کی مخلوق ہیں تم اپنا خیال نیک کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا مطیع الدین اسے اسلامی فلسفہ سمجھانے لگا مسلمان ہے رہا تھا تو کوئی اس کے بال اس کے بدن کے تمام آزا وہ بڑی بیتابی سے ٹٹولنے لگے مطیع الدین نے انہیں ہٹانا چاہا تو ایک زوردار گھونسے نے اس کی قوت مدافعت کو یک دم توڑ ڈالا وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دہرہ ہوتا چلا گیا لمحے بھر میں وہ زمین پر موں کے بل جاگرہ کئی لاتیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں اور اس کے پیٹ پر برسنے لگیں رک جاؤ اسے ہم جلب گائی میں لے جا کر قربان کریں گے سردار کی آواز پر وہ یک لخت رک گئے ایک منگول ان سب سے الگ ایک جانب کھڑا ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا وہ سست روی سے سردار کے پاس آیا سردار قبضائی خان وہ پاس جا کر بولا تو سردار نے چونگ کر اس کی جانب دیکھا کیا بات ہے فستائی تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ خیمے کا رنگ کیا ہے فستائی خان متنبع انداز میں بولا میں نے دیکھ لیا ہے یہ سنہری خیمہ ہے جس کے مالک اس سرزمین کے مالک کہلاتے ہیں مگر یہ علاقہ میرا ہے میں کسی کا غلام نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے علاقے میں دخل اندازی کرے وہ چاہے اردو ذرین کا ذرین خیل ہو یا ایل خانی سردار قبضائی خان نے غصے سے کہا سردار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا یہ سرخ قبیلے کی بغا کا مسئلہ ہے فستائی خان نے اسے مستقبل میں درپیش خطرے سے آگاہ کیا سردار میں ہوں یا تم اپنی حدود سے تجاوز نہ کیا کر وہ فستائی وہ غصے سے بولا اسے رسیوں سے باندھ کر جلب گائی کی رالو سردار قبضائی نے بلند آواز میں حکم دیا قبیلے کے افراد نے اسے رسیوں سے مضبوطی سے باندھا اور اسی بانس پر لٹکا کر اٹھا لیا جس پر رات کو برقائی خان نے یاخ کو پرو ڈالا تھا متیودین دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ برقائی خان لوٹ آئے وہ اسے سوتا پا کر پھر کسی جانور کے پیچھے نکل پڑا ہوگا اگر وہ لوٹ آتا تو ان وحشی منگولوں کو سبھال لیتا اسے چونکہ نیند کے عالم میں سے بیدار کیا گیا تھا اس لیے اس کے بدن پر صرف کپڑے ہی تھے کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی ہتھیار ہوتا تو شاید وہ کچھ مضاہمت کرنے کی کوشش کرتا کوئی ہوتا تو شاید وہ کچھ مضاہمت کرنے کی کوشش کرتا